دوستو ہم سب نے بچپن میں ڈانڈی مرس کے بعد ہم پڑھا اور سنا تھا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ تھا کیا اور آخر کیوں مہاتمہ گاندھی نے ڈانڈی مرس کی سروعات کی تھی ہوا اور پانی کے بعد جیون جی نکلی سب سے ضروری چیز ہے تو وہ نمک ہے جس کے اوپر بریٹس گورنمنٹ نے 1882 میں سالٹ ایک بنا کر ٹیکس لگا دیا تھا اس مدے کو راشت پیتہ مہاتمہ گاندھی نے انگریجوں کے خلاف راشتری مدہ بنا دیا تھا تو چلیے جانتے ہیں آخر کیا تھا ڈانڈی مرس گجرات کے سابرمتی آسرم سے ڈانڈی تک مہاتمہ گاندھی کے نیتریت میں احتیاسک نمک مرس کی یادرہ سروع کی گئی تھی یہ مرس ڈانڈی مرس کے نام سے مصور ہے ڈانڈی مرس 12 مارس سے 6 اپیل 1930 تک 26 دنوں کا مرس تھا جو انگریج سرکار کے خلاف نمک پر ایک آدھکار کے لیے لگائے جانے والے ٹیکس کے خلاف ابھیان تھا گاندھی کے اہنسہ یا ستیاغرہ کے سدھانتوں کے آدھار پر ڈانڈی مارچ بھی ویسا ہی آندولن تھا 1920 کے دسک کی شروعات میں اسیعیوگ آندولن کے بعد ڈانڈی مارچ آسانی سے بریٹس راچے خلاف سب سے مہتپورن سنگٹھٹ آندولن تھا دنیا بھر کا دیان اس اور آکرسد کرنے کے لیے یہ مارچ بھارتیہ ستنتہ آندولن میں ایک مہتپورن مور آخر کیوں جروت پڑی تھی ڈانڈی مارچ کی سالٹ ایکٹ 1882 نے انگریجوں کو نمک بنانے اور بکری میں ایک آدھیکار دیا بھارت کے سمدھری ٹٹو پر نمک ستنت روپ سے اپلک تھا اس قانون کے چلتے بھارتیوں کو اسے خریدنے کے لیے مجبور ہونا پڑا گاندھی نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی ایک پروڈک ہے جس کے جریعے سوینہ آندولن کی شروعات کی جا سکتی ہے تو وہ نمک ہے ہوا اور پانی کے بعد نمک جیون کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے حالانکہ کانگریز کی کار سمیتی میں کئی لوگ اس کے بارے میں نشجت نہیں تھے وائس رائل لارڈ ایرون سمیت بریٹس سرکار نے بھی نمک کر کے خلاف ابھیان کی سمبھاونا کو بہت گمبیرتہ سے نہیں لیا تھا ماتما گاندھی نے آٹھ مارچ کو احمد آباد میں ایک وسال صبح کو سمبودت کرتے ہوئے نمک قانون کو توڑنے کے اپنے فیصلوں کی گھوصلہ کی تھی اتحاس کاروں کے مطابق انہوں نے کہا کیا میرے لیے ایک قدم ہے جو پورٹ ستنتہ کی اور لے جاتا ہے گاندھی چاہتے تھے کیا ایک لمبا مارچ ہو تیر تیاترہ کی طرح جو لوگوں کو اتصاہیت کر سکے اور ویاپک پرچار کو بھی آکرسد کرے آخر کار انہوں نے ڈانڈی کو وہ اسطحان بنانے کا فیصلہ کیا جہاں پر نمک قانون کو توڑا جائے گا ڈانڈی مارچ کی پور سندھیا پر احمد آباد میں کافی اتصاہ تھا سابر مدی آسرم کے آسپاس بھیل کافی جمع ہو گئی تھی اور رات بھر رکی رہی انہوں نے اپنے چلنے والے ساتھیوں کو اکٹھا کیا سیونٹی ایٹھ لوگوں کا ایک سمو جو آسرم واسی تھے ان میں دکچن آفریقہ کے مڈی لال گاندھی اور پورو بھارت کے کئی انیو لوگ سامل تھے کیونکہ چونے گئے مارچ میں کئی چھاتر اور خادی کارکر تھا نوٹوں کے ساتھ ایک بڑے سمو کے ساتھ جائکار کرتے ہوئے یہ صبح سالے چھ بجے شروع ہوا تھا اپنے راستے میں وہ کئی گاموں میں رکے جہاں گاندھی نے نمک ٹیکس کے بحیسکار کی جروعتوں پر اگرو بھاسلوں کے ساتھ بڑی بھیل کو سمبودھت کیا دیرے دیرے لوگ جوڑتے چلے گئے 26 دنوں میں 386 کلومیٹر چل کر ڈانڈی میں نمک قانون توڑا گئے ڈانڈی مارچ نے بریٹس سرکار کو بہت ہی سوق کر دیا تھا 31 مارچ تک 95 ہزار سے ادھک لوگوں کو گرفتار کر کے اس کا جواب دیا گیا اگلے مہینے گاندھی دھرسانہ نمک کاریوں کے لیے روانہ ہوئے جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا اور یرودہ سینٹل جیل میں لے جایا گیا جیسے کی گاندھی نے ڈانڈی میں نمک قانون توڑا بھارت کے انہے حصوں میں بھی سوینے آندولن سروع ہو گیا بنگال میں ستیس چندر داس گپتہ کے نیتیت میں سویم سیوک نمک بنانے کے لیے سوتپور آشرم میں مہز بثن گاؤں گئے بومبے کے ایک ایف نریمن نے مارچ کرنے والوں کے ایک انی سمو کو ہاجی علی پوائنٹ ٹک پہنچایا جہاں انہوں نے پاس کے ایک پارک میں نمک تیار کیا دوستو ایسا رہا ڈانڈی مارچ دوستو اگر آپ بھی اپنے دیش کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو داریل ہسٹری کو سبکرائب جرور کریے گا ٹینکیو